موسیقی اور اس سب سے قدیمی جو طریقہ جو راستہ تغریج ہیں ثقافہ تغریج کیلئے رائے جاتا ہے وہ منبر ہے تقریر جسا ہم مجیز کہہ سکتے ہیں دوسرا اہم ذریعا شعر کی زبان ہے شعر ہر دور میں اس کا خاص قصہ موسیقی 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 اور بی بی نے مرتے دنگ تک کلام نہیں کیا معیرات علیہ وآلہ وسلم محدثہ تھی اور نبی نہیں تھی لیکن محدثہ تھی فرشتوں سے آتے تھے بات کرتے تھے ان کو فاطمہ اس لئے کہا گیا چونکہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے تھے اور اسے گفتوم کرتے تھے یہ ان کے علم کا صدم ہے اور جو عنوان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ علم و معرفت کا دریان اسرائیل آیتاللہ خامگانی صاحب کو اور عیران کو اپنا دشمن آتا ہے تو میں یہ کیسے ممکن ہے کہ نظر صاحب یہ کہیں کہ غزہ کا قاتل یہ آنا بہت ہم تو ہمیشہ سے فلسطینیوں کی حمایت کا رہا ہے رہبہ محظم نے ابھی چند تقریروں میں حمایت کی ہے جناب سیدہ نے جو وہاں دلیلیں پیش کی ہیں ان دلیلوں میں قرآن کی آیات پیش کی ہیں وہاں سے قرآن کی آیات کو نہیں مانا گیا تو آپ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب میرا بابا حدیث لکھنے کی بات کر رہے تھے تو تم لوگوں نے یہ کہن کے ٹھکرا دیا تھا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے جناب زینب یزید کو اس کے بھرے دربار میں یبنت طلقہ کہہ کے خطار کرتی ہیں اللہ اکبر اور اس لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا ہے ایک فرماتی ہے آمین العدل یبنت طلقہ اے آزاد شدہ کے بیٹے مشارہ ہے اس بات کی طرف ہے ہمارے نانا رسول خدا نے تمہارے بزرگوں کو آزاد کیا تھا تیرے بزرگوں نے جو رسول سے دشمنی کر رہے تھے جو رسول کا مقابلہ کر رہے تھے یہ فقی کہ جو حاکم ہے من جانب اللہ خجت ہے خدا بند مطال کی طرف سے وہ اہل بیت کی طرف سے وہ اس خجت کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کے لئے ایک حکومت کو پرپا کرے تاکہ انسانیت کو تقامل کر پہنچا جا سکے اور تاغوت اور استقبار کا مقابلہ کیا جا سکے یہ جامل کبیر ہے جو اہل سنت کی بہت ہی مشہور و معروف کسی طرح لائیوری ہے مسند احمد ابن حمبل ہے جس میں عباد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عائشہ سے سنا جب رسول اسلام کی وفاق ہوئی تو میرے مجھرے ملتے ہیں میں آپ کا سر مبارک تکیہ کے اوپر وقت خواتین کے ساتھ میں خڑی حکم آتم کرنے لگی ہم مولائیوں اور غدیریوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس غدیر کو عام کریں لیکن اخلاق رسول کے ساتھ ساتھ سیدھت رسول کے ساتھ ساتھ اخلاق علوی کے ساتھ ساتھ اب جس کو جس طرح سے اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں اسی اعتبار سے پیغام غدیر کو عام کریں پیغمبر اکرم کس معنی میں مولا ہے یہ ہم سوال ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو اب اگر آپ کو دیکھنا ہے انجینئر صاحب کے یہاں پر مولا کے معنی کیا ہے تو آپ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں جو بیان ہوا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو آپ پیغمبر اکرم کو صرف دوست نہیں مان سکتے جگری یار نہیں مان سکتے چونکہ جگری یار تو ایک عام انسان کو بھی بنا لیتا ہے وہ حضرت عمر کی حاضری کو نامناسب خیال کرتے تھے سمجھتے تھے تو یہ حضرت علیہ السلام کی نظر خلیفہ دعوں کے سلسلے میں کیا معاویہ نے ان تمام شرائط کے اوپر عمل کیا یا عمل نہیں کیا سب سے پہلے ہم تاریخ تبری کی وہ روایت آپ حضرات کے خدمت پر پیش کرتے امام حسن علیہ السلام کے جو شرائطیں کسی بھی چیز کے اوپر عمل نہیں کیا یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اے مار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو معاویہ نے ان سے کہا تو خود اپنے ہی پیشات میں پسلا ہے ہم نے اس کو تھوڑی قتل کیا ہے اس کے قتل کے ذمہ دار علیہ اور اس کے ساتھی ہیں جو ان کو لاکر ہمارے نیزوں میں ڈال گئے تو مفتی عطیق الرحمان صاحب تو ہمیرے شام سے بھی آگے نکل رہے ہیں دوسرا اینام دولاب تینی کے آسانی ہے موسیقی